آئے روز کہانی سنتے ہیں پاکستان میں ہندو بچیوں اور سکھ بچیوں کے فورس کنورجن ٹو اسلام اور ان کی فورس میریجز کے حوالے سے اس سلسلہ میں بھارت میں بہت سارے گروہ کام کر رہے ہیں کسی طرح سے ریسکیو کیا جائے ہندو فیملیز کو جو ہمیں سٹیٹس بتاتے ہیں ان کے مطابق جب پاکستان بنا تھا تو قریب ٹونٹی پرسن سے زیادہ ہندو پاکستان میں بستے تھے جن میں ہندو اور سکھ دونوں تھے اور آج ان کی تداد گھٹ کے ٹو پرسن سے بھی کم ہو گئی ہے اس کا کارن سب سے بڑا یہی ہے کہ ان کے ساتھ ایک سلم کی ایسی طویل داستان ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہی ایک ہزار ہندو اور سکھ بچیوں کو مختلف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی رپورٹس کے مطابق سال میں فورس کنورجنز اور میریجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ایک دن میں تین بچیاں اس ظلم سے گزرتی ہیں یہ اتنی بڑی دہشتگردی ہے کہ جب تین پریوار یہ تو آفیشل رپورٹس ہیں کہ مطابق دن میں اس ظلم سے گزرتے ہیں تو یہ دہشت تین پریواروں سے پھیل کے تین ملین پریواروں تک پہنچتی ہے آج کا بلتکلف تیزیہ پاکستان میں ہندو اور سکھ بچیوں کے حوالے سے یہ جو ظلم و ستم کی داستان ہے اس کو انیلائز کرے گا اور اگرچہ پاکستان میں جو کرسچن بچیوں کے ساتھ کرسچن فیملیز کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اور حتیٰ کہ پاکستان کی احمدیہ کمیوٹی اور شیعہ کمیوٹی اور ہزارہ کمیوٹی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر داستان ہے اور یہ تو ریلیجیس کمیوٹی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ایتھری کمیوٹی ہیں چاہے وہ بلوچ ہوں مہاجر ہوں پشتون ہوں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں وہ اگر ہم بیان کریں تو روز کا ایک شو بنتا ہے لیکن آج کے شو میں پریسائزلی بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہندو اور سکھ بچیوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے اور ان کمیوٹیز پر کیا بیٹتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کمیوٹیز کی جو آواز گونچتی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے ہم بھی پاکستانی ہیں ادھر ہمارا حقوق ہمارا عزت آورو کا پورے پاکستان کو مل کر ساتھ دینا چاہیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں جڑی ہوئی ہیں ایک ایسی ہی ہستی ویڈیو لنگ پر راجستان سے ڈاکٹر اومندرہ رتنو ڈاکٹر اومندرہ رتنو بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں بھارت میں راجستان میں بیٹھے ایک آرگنیزیشن کے تحت کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ پریوار چاہے وہ ہندو کمیونٹی کے ہوں چاہے وہ سکھ کمیونٹی کے ہوں پاکستان سے ان کو بھارت میں سٹیزنشپ دی جائے سکے میں خوشامدیت کہتا ہوں ڈاکٹر اومندرہ رتنو بھائی کا ویڈیو لنگ پر نمشکار ڈاکٹر صاحب جائے پور میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا حال ہے آپ کا بلکل مزے میں ہیں آپ نے کہا وہاں مزے میں ہیں اور چونکہ آپ کام بہت نیک کر رہے ہیں اپنے کام کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ آرگنیزیشن آپ کو بنانے کا خیال کیسے آیا میں آج سے دس سال پہلے ایک کسی بھی میڈل کلاس آدمی کی طرح اپنی روزی روٹی کماتا تھا اپنی ایوری منھ انسٹالمنٹ دیتا تھا بچوں کے ایجوکیشن پر دھیان دیتا تھا ویکنڈ پر تھیم پارٹیاں کرتا تھا ایک چکت سکھ ہوں ایک سرجن ہوں میرا اپنا اسپطال ہے جاپر کے اندر پھر میرا ایک پاکستانی ہندو ڈاکٹر تھے کوئی کراچی سے آئے تھے بھاگ کر کے وہ اور ان سے میرا پالا پڑا ہم کے پرتی شروع سے نشتھاوان رہا ہوں اور سنگ کے ساتھ آر ایس ایس کے ساتھ میں کام بھی کرتا رہا ہوں لیکن میرا انوالمنٹ بہت ڈیپ نہیں تھا لیکن ان ڈاک سب کی کہانی سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا تو میں نے معلوم کیا کہ جاپور اور جوتپور راجستان کے اندر لگ بگ دیڑھ سے دو لاکھ پاکستانی ہندو شرنارتی جو کی پچھلے دس سال میں آئے ہیں وہ رہتے ہیں تو میں ان کو پیسہ دے کر کے ان کی مدد کرتا تھا کیونکہ پاکستانی سٹیزن کے ساتھ میں انڈین سٹیزن کا کام کرنا اس کی کام تھا دو ہزار چودہ میں جب بی جے پی میں اپنے الیکشن منیفیسٹوں میں اس ایشو کو لیا اور یہ مجھے گیات ہے کہ یہ پورا جو فورس تھا اس کے پیچھے وہ شریف نریندر موڈی جی کا تھا اور انہوں نے اس کو اپنے الیکشن منیفیسٹوں میں رکھا کہ جو منورٹیز یعنی ہندو سردار کرسچنز ویبھاجن کے سمیں پاکستان میں چھوٹ گئے ہیں اور وہ وہاں اپنے دھرم کے قارن پرتارت ہیں ان کو وہاں پر سیکیوٹ کیا جاتا ہے تو ان کا نیچورل برث رائٹ ہے کہ انہیں بھارت میں شرن ملے ناغرکتہ ملے تو جب ایک مینسٹریم پولٹیکل پارٹی اس کو ایشو کو اٹھاتی ہے تو پھر میرے جیسے ایک عام آدمی کے لیے بہت سرال ہو جاتا ہے کہ میں اس کو ایز ای مشن پرسو کر سکوں تو دوہجا سولہ میں پھر میں نے نمک تیکم نام سے اپنا ایک انجیو بنایا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم صرف انسٹرومنٹ ہیں ڈیوائن کے ہم کرتے نہیں ہیں ہم سے کچھ کروایا جا رہا ہے تو اس کے بیسیکلی تین ایمز تھے ہمارے ہم پاکستان سے ہندو اور سکھوں کو یہاں پر لائیں گے ہمارے یہاں پر ہندو سماج جو ہے ہمارا اس میں بھی کچھ ہماری کچھ بشمتائیں ہیں تو جو دلت سماج اس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور میڈیکل کیر جسی کسی بھی جگہ مجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی گریب آدمی جو اپنا ٹیٹمنٹ افورٹ نہیں کر سکتا تو جیپر میں ہماری پوری ایک تیم ہے انکالوجسٹ کارڈیالوجسٹ گینیکالوجسٹ درمیٹالوجسٹ میں کو دی انٹی سرجن ہوں ہم لوگ فری میڈیکل کیر ان کو دیتے ہیں یہ موٹا موٹی ہمارا کام تھا یہ انٹی سرجن ہے سیوہ کر رہی ہیں آپ کا اپنا ہاسپیٹل ہے آپ بہت بڑی آرائٹر ہیں آپ بہت بڑی آمیوزیشن اور سنگر ہیں ہم آپ کا ایک ویڈیو بھی آخر میں دکھائیں گے اسی ایشو پہ اور اس میں جو آپ کے فن کا کمال ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس میں آپ کا ایک درد ہے آپ کا ایک پین ہے ہیومینٹی کے لیے ہیومن رائٹس کی جو ابیوسز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اور خاص طور پر جب آپ راجستان میں رہتے ہیں تو راجستان کے اس پار سندھ ہے اور سندھ میں ہی جو ہندو مائنورٹیز ہے پاکستان کی وہ رہتی ہے اور بری طرح مسائل کا شکار ہے تو یہ جو نتیم اکام سے آپ نے کام شروع کیا یہ پریکٹیکلی کیا وہ ٹائم لائن تھی اور کیا آپ کو ریزلٹ شروع میں ملے اس کے اس کی ٹائم لائن دوہزار سولہ میں جیسے میں نے آپ کو نبیدن کیا ہم نے اس کو آرمب کیا تھا اس کے بعد میں ہمارا منسٹری آف ایکسٹرنل افیس میں منسٹری آف افیس کے اندر ہمارا کافی آنا جانا ہوا اور اس میں جو راجنا سنگ جی جب ہومنسٹر تھے پچھلی سرکار میں تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو ڈسٹرک کلیکٹرز ہیں جیپور جھوٹپور اور جیسل میر جو کی بارڈر ڈسٹرکٹ ہیں یدی ان پاکستانی ہندو ریفیوجیز کے پیپرز کمپلیٹ ہیں تو وہ ہی سٹیسنشپ وہی مل جائے گی یہ ایک گیم چینجر تھا ہمارے لیے ورنہ ہم سب کو دلی کے دھکے کھانے پڑھتے تھے منسٹری آف اوپ اپیرز میں جا جا کر وہاں پر لائنے اپوائنٹمنٹ آپ چانتے ہیں سرکار کا جو کینڈی سرکار میں جا کر اپنیڈمنٹ لینا بھی کتنا بھاری کام ہے تو گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت سے فیلسلیٹیز کریں اور ایک جو کام گورنمنٹ نے کیا وہ تھا ہماری بہت لانگ پینڈنگ ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو پاکستانی ہندو ریفیجیز بھارت میں آ چکے ہیں انہیں بینک اکاؤنٹ انہیں ڈرائنگ لائسنس اور تھوڑی بہت 200 سکوئر فیٹ کی آس پاس پرائیٹ پروپرٹی تو اس طرح سے ان ان بھولائے ہوئے لوگوں کو مین ہندو سوسائیٹی مین انڈین سوسائیٹی میں انٹیگریٹ کیا گیا اور مجھے یہ ریپورٹ کرتے ہوئے بہت دینمرتہ سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے پاک سال میں ہم نے اپنی سنسلہ کے مادیم سے لگ بگ دس ہزار ہندووں کو وہاں سے سرداروں کو اور ہندووں کو نکالنے میں سفلتا پرات کی ہیں تو اس وقت بھارت میں یہ جو آپ کی کوششوں سے دس ہزار سیکھ اور ہندو برادری کے لوگ آ چکے ہیں ان کی سیچویشن کیا ہے سیٹلمنٹ کے حوالے سے اور ان کی زندگی کیسی ہے وہاں پہ ان کی زندگی یہاں پر سورگ کے جیسی ہے جو جس طریقی تکلیف ہے وہ پاکے وہاں سے آئے تھے تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کو اپنی بیٹی اپنی اولاد کو کھونے کا ڈر نہیں ہے کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس کا گھر ہے اس کا بزنس ہے اس کی گمٹھی اس کا ٹھیلہ ہے وہ جلا دیا جائے گا just because وہ ہندو ہے یہ سردار ہے تو the level of security that these people feel in India it's amazing ان کی آنکھوں میں جھلگتا ہے وہ ڈر اور وہ ریلیف جب یہاں آجاتے ہیں اور ہمارے ہندو سماج میں کچھ caste calculus ہے caste system ہے جس کو leftist نے بڑا بدنام کیا ہوئے لیکن اس پر کبھی اور چرچہ کر سکتے ہیں لیکن میرے وچار کے caste system ہماری بہت بڑی طاقت ہے ادھارن کے لیے for example ہم میگھوال آتا ہے ایک سوڈن پنجاب پاکستان رہیم یار کھان سے تو میگھوالوں کی یہاں پر بہت بڑی آبادی راجستان میں رہتی ہے تو ہم اس میگھوال کو اس کمیونٹی کو ڈیریکٹ کر دیتے ہیں کوئی بھیل آتا ہے تو بھیلوں کے پاس چلا جاتا ہے کوئی برہمن آتا ہے تو پشکرنا برہمنوں کے چلے جاتا ہے تو as nimit teakam as a society ہم یہاں آنے والے ہندو سردانوں کی روزی روٹی کے بیوستہ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ایک انٹر فیس ہیں ان کے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے بیچ میں آپ یہ بتائیے کہ جو وہاں پہ آتے ہیں ہندو سکھ برادری کے لوگ وہ اپنی داستانیں کیا سناتے ہیں ہمارے پاس کچھ ویڈیو کلپس بھی ہیں ہم بیچ میں وہ بھی دکھائیں گے لیکن پہلے میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ ان کو جو مشکلات وہاں پہ ہوتی تھی اس کی وہ کیا داستان پیش کرتے ہیں وہ کہا ہے نا کسی شاعر نے دونوں جہاں اپنی محبت میں ہار کر وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر پورا جیون جن لوگوں کا اپنی آئیڈنٹیٹی چھپاتے ہوئے بیٹتا ہے اپنی بچیوں کو سماج سے چھپاتے ہوئے بیٹتا ہے سکول میں نہیں بھیج سکتے کیونکہ اٹھا لی جائے گی ہندو ہونا ایک الگ ہے اپنے تیوہار وہ نہیں منا سکتے تو کیا کہانی سناؤں تاہر بھائی آپ کو رو کے رو کے آنسو سک چکے ہیں میرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں سنانا کتنا مشکل ہے اور آپ کیا کیا کہانیاں سنائیں تو میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس آپ کو بھی اور ویورز کو بھی دکھاتا ہوں ان پسے ہوئے لوگوں کے کہ ان کے کیا وہاں پر غم تھے کیا مسئلے تھے دیکھئے کچھ یہ ویڈیو کلپس آپ بھی سندھ سے آئے ہیں ہم بھی سندھ سے آئے ہیں 2008 سے آئے ہیں ہم بھی سندھ سے آئے ہیں آپ کا کوئی انبھاو وہاں پر وشیش رہا ہو تو بتائیے ہاں سر وہاں اتیاچار ہے بہت بیٹوں پر اتیاچار ہے اور خاص کر سکھوں کی تو بہت دردشہ بہت خرار رہا ہے سکھوں پر ایسی وشیش گرپا کیوں ہے کیوں کہ سر وہ مسلمان کٹرپن تھی ہیں اور سکھوں اور ہندووں کو بہت مطلب اسے نیس سے دیکھتے ہیں تو ہم تو یہاں پر سنتے ہیں کہ یہ خالستان کی جو سمرتک ہو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سردار تو بڑا پریم ہے آپس میں اور سب مل کے ہم ساتھ رہیں گے تو آپ کا اس پارے میں کچھ ویچار ہے سر ایسا اگر ویچار ہے تو ہمارے حالت یہاں دیکھ لو ہماری یہاں حالت ہو رہی ہے دور دشہ ہو رہی ہے پچھلے دس سال دس گیارہ سال سے یہاں ہم ہیں اور ایسے کتنے سردار وہاں سے نکلے ہیں اور ہندو نکلے وہاں سے آپ کی علاقے سے سر بہت نکلے ہیں تقریباً چار پانچ دار کے قریب نکلے ہیں اور ابھی بھی نکل رہے ہیں ابھی بھی نکل رہے ہیں سر جن جن کو ویزا مل رہی ہے سمیں بھی مل رہی ہے ویزا وہ نکل رہے ہیں تو یہاں پر کون مدد کر رہا ہے آپ کی ہیں سر جیسے.. آرے ایک اس کے ان فرمیں ہماری ہی ہ perguntوں میریش اچ اس کے جو ہندو ہیں میل نہیں باری ہی ہماری ہی پہر لہے ہندو ہیں وہ ہماری ہی ہماری ہ ہلپ کر رہے ہیں حس sociale آرے ایسس کے جو ہندو ہیں انہوں نے ہماری 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 ہلپ کری ہیں کیا ہلپ کی ہیں cui انہوں نے ہماری بہت ہلپ کری ہیں یہاں پہ جو چھٹی ہماری ہماری جو 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 آپ کا نام کیا ہے آپ کو جان تام ترک случае اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں میں ایک اچھا پ tiroدوں سے کہاں شکیئے ہر آchen ہے پاکستان سے پاکستان 사라 آchen پاکستان اور بasing ùر آنچہ کیا چھل میں نے ہے جیسے رہے ہیں پاکستان کیوں نہیں زیادہ ہے پاکستان کے لئے نے پاکستانства بیوریز نہیں ہے ہم دکھائی ہیں اپنے جینے لئے عدی کاری نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں گے اپنے دھرم کا مات ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں گے کیا مطلب اس بات کا گائیں کھلاتے ہیں ہمارے کو ہمی ایسی کیسی زندگی جائیں اپنے سواگ ہوتے ہوئے بھی ہمی دوار رہ کے رہ سکتے ہیں ہم سندور مانگ نہیں برسکتے ہم مسلمانوں کی زندگی کیسے جائیں گے وہاں ہم ہندو ہو کے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں جو بھی ہے مدد وہاں بھگوان بروسے بھی نہیں ہے ہندو بس ہندو رام بروسے ہیں وہاں پر بس یہ کوئی سرکار برکار کچھ نہیں ہے یہ تو دیکھا دیکھی ہے اس لئے آپ لوگ بس سمیں کا انتظار کر رہے ہو باقی جو بچ گئے ہندو وہاں پر نکلنا ہے وہاں سے یہ پکی بات ہے کوئی واپس نہیں جائے گا نہیں جائیں کہ واپس نہیں جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ویزا ایم بیسی میں پاکستان انڈین ایم بیسی سے مل جائے ہم آج کے آج سب نکل جائیں آپ کو اگر افسر دیا جائے تو پچیس لاکھ روپے دے جائیں آپ تو پاپس چلے جاؤ گے نہیں نہیں دی جائے ہمیں تو یہاں نیا جیون مل گیا وہ تو جیون جیسے مارا ختم ہو گیا وہاں سے وہاں سے وہاں بیزتی ہوتی تھی آپ کی روز جیسے وہاں تو بہت ظلم کہا نہیں جاتا اتنا ظلم ہوتا تھا یہاں کی تو جیل اچھی وہاں کی ازادی سے یہاں جیل میں رہیں گے وہ روٹی اچھی ملے گی ڈاک صاحب آپ نے بھی اور میں نے بھی اور ویورز نے بھی یہ ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے والی کیفیت ہوتی ہے تو اب یہ کیفیت ہے وہاں پہ سی اے اے جب بھارت میں انٹریڈیوز ہوتا ہے ایک لیشن کے طور پر آتا ہے تو ویرود ہوتے ہیں بہت سارے کہ اس میں مسلم کا نام نہیں ہے اور اس کو ایک پولٹیکل کارڈ بنا کے نہ صرف اپوزیشن پارٹیز بلکہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ اور یہاں پر بھی جو میڈیا ہے ویسٹ میں بھی وہ بھی اس کو اچھالتا ہے مسلم کے خلاف تو ایک بات بھی نہیں تھی اے سی اے بل میں اب دیکھئے پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ سارے پاکستانی مسلمانوں کو ہم بھارت کے سیٹسن شب دے دیں اگر وہ دے دیں تو پھر پاکستان بنائی کیوں تھا ٹھیک ہے تو اس ساری صورتحال میں جو سی اے کے پروٹیس کرنے والے لوگ ہیں ابھی تو خیر وکرونہ کی وجہ سے وہ پروٹیس ختم ہو گئے لیکن اب پھر آواز اٹھ رہی ہے کہ جیسے ہی کرونا پر پابندیاں کم ہوگی تو پھر شہین باغ بننا شروع ہو جائیں گے شہین باغ تو ایک سمبل تھی ڈلی میں تھا آپ کے جائپور میں بھی بن گئے تھے پورے کنٹری میں بن گئے تھے تو یہ کیسے آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں جیسے کووڈ سے پپندیاں اٹھیں گی تو پھر یہ سی اے کی بات ہوگی تو آپ کی جو ایفورٹس ہیں آپ کو کیسا فیل ہوگا یہ ہے جو اپنے آپ کو دھرتی سے جوڑا ہوا ہندو مانتا ہے پاکستان کا جنم ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کا ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ یورپین یونین پارلیمنٹ نے پچھلے سال ایک سٹڈی کروائی تھی اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹ ریلیس کیا جو کی گوگل پر سبکے پاس آویلیبل ہے اور سبتن یعنی آیوریج ہزار بچیاں مانورٹیز کی پرتی ورش پاکستان میں اٹھ رہی ہیں جو سمجھ اپنی ابود بچیوں کے ساتھ سیکشوال وائلیشن کرتا ہے اس کو آٹھوان نرک بھی نصیب نہیں ہوتا تھا اس کی تو بڑی اور اسی سنسار میں اس کی دردشہ ہوگی وہ شاید احمد فراز نے لکھا ہے نا کہ میں آج زب میں ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں جو آج انتو بچی اٹھی ہے جو سمجھ بچی جو گرنٹھی ننکانہ صاحب کی جو جسوین کور جس کو آئیشہ بنا دیا گیا ان ان پاپوں کا فل پوری مانوتا کو بھگتنا پڑے گا تاہر بھائی کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑے بڑے سنکت ہم پر آئیں گے اگر ہم اپنی بچیوں کی اسی طرح سے سیکشولی ان کو مولیسٹ کر کے ان کو وائلیٹ کرتے رہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سناتان دھرم میں مہا بھارت ایک بہت بڑا ایک ہمارا گرنٹ ہے آپ کا بھی ہے میں تو میں کیسے کہوں آپ آپ کا بھی ہے وہ اس میں ایک پرسنگ آتا ہے جہاں پانڈووں کی پتنی دھرابدی کا چیر ہرن ہوتا ہے وہ کوئی ایک سچویشن ایسی بنتی ہے کہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے اس کا افمان کرنے کے لیے تب بھگوان کرشن آکے اس کی رکشہ کرتے ہیں اس اسطری کی اور اس کو ساڑی ختم نہیں ہونے دیتے وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں ایک بات کرشن بولتے ہیں جو سماج اپنی اسطریوں کو نگن کرنے کا پریاس کر سکتا ہے میں شپت لیتا ہوں کہ میں اس سماج کو سماپت کر دوں گا اگر بھگوان کرشن چاہتے تو مہا بھارت کا یود نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ایک اسطری کے اپمان پر پوری مانوتہ کو نشٹ کر دیا تین بچیاں روز اٹھ رہی ہیں ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں ہم کیسے سانس لیتے ہیں ہم کیسے موویز دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا سب دک صاحب یہ تو تین بچیاں روز اٹھنے کا جو سٹیٹ ہے یہ تو اوفیشل ہے ریپورٹڈ ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ جو انسیڈینسز ان ریپورٹڈ ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے definitely کیونکہ ہم جب بھی پریاس کرتے ہیں FIR کی کوپی لینے کا یا کوٹ کے ججمنٹس وہاں سے مانگوانے کا تو زیادہ تر جگہیں ہمارے پاس میں ایسا کچھ ملتا نہیں ہے یہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی ہی ریپورٹ آئی ہے بس ایک جو کی تھوڑی ایک اوفیشل ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس کہنے کے لئے ادھاوائز وہاں اندرونی سندھ میں بیچارے ان بڑے روکے گلام بنے ہوئے ہندووں کے سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا وہ آپ پر میں کلپ نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق راجستان میں اور اس کے علاوہ بھارت میں کیا نمبر ہوگا جو پاکستان سے آنے والے ہندو اور سکھوں کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو سکھوں کا آنے کا جو مومنٹ ہے وہ کوئی ون ٹائن ایونٹ نہیں ہے وہ ستک سیٹالی سے چلتا ہی جا رہا ہے وہ کبھی کبھی گتی پکڑ جاتا ہے جیسے سیونٹی ون کے وار کے ٹائم پکڑ گیا تھا یا بابری مسجد کا بدھانس جب وہ یہاں ہوا تھا تب پکڑ گیا تھا دو لاکھ لوگ بستاپید ہندو جو ہیں وہ راجستان میں رہتے ہیں اور اس میں جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر جو کور ہوں گے ان کی سنکھیا لگ بگ اکتیس ہزار ہے جن کو جب یہ لاغو ہو جائے گا تو اکتیس ہزار لوگوں کو ناغرکتہ مل جائے گی مجھے یاد ہے کہ ڈلی میں میں ایک بستی میں گیا جہاں پر پاکستانی ہندو سیٹل ہیں اس بستی کا کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ اس بستی میں اگر یہ اتنا برا حال ہے تو پھر پاکستان سے ہندووں اور سکھوں کو لے کر جانے کی ضرورت کیا ہے تو میں نے اس وقت کسی کو جواب دیا کوئی لیفٹ کے لوگ تھے بھارت میں تو میں نے ان سے کہا بھئیہ بات یہ ہے کہ ان کی جو حالت پاکستان میں تھی ان کی بیٹیوں کو اٹھایا جاتا تھا تو یہاں پر ان کو وہ سیفٹی ہے بھارت ایک بڑا ملک ہے 1.3 بلین لوگوں کا وہ ہر ایک شخص کی جو جو ہوتی ہے بہت ہی ویل آف لائف کی گرنٹی تو نہیں دیتا وہ چیلنجنگ سماج ہے وہ تو امریکہ بھی چیلنجنگ سماج ہے تو بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو سیفٹی دے رہے ہیں اب آپ آگے بڑیے زندگی میں اپنا جو ہے پورے کا پورا حصہ ڈالیے اور حصہ لیجئے میں نے اس وقت کچھ ہندو دوستوں سے بات بھی کی جو وہاں پہ تھے ان کی حالت اکنومیکلی سوشلی کو بہت اچھی نہیں دیکھتی تھی لیکن انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات میرے ایک اور جو پسندیدہ ویلاغر ہیں ان کے بھی ہے ویلاغ پہ وہ ایک فنی سا نام ہے بالڈ اینڈ بینکرپٹ تو اس میں بھی انہوں نے وہ دو دفعہ بستی میں گئے اور انہوں نے بستی میں جا کے بات کی تو سب سب ہندو بہنوں اور بھائیوں نے وہاں پہ ایک بات کہی کہ ہم اتنے خوش ہیں اس حالت میں بھی بھارت میں تو وہ ظاہر ہے کوئی بھی سماج ہوگا امریکہ ہو کینیڈا ہو یورپ ہو بھارت ہو آپ کو ہر طرح کی کلاس ملے گی اور لائف اسی کا نام ہے تو لیکن وہ جو ایک طرح سے یہ جو ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ اور یا جو اپوزیشن کے لوگ اپنی فیس سیونگ کرتے ہیں کہ جی آپ کتنا شورٹ سی ایکیں ڈال لیے ہیں ہر جو ہے سول کو تو آپ وہ پروائیڈ کر نہیں سکتے تو میں نے تو جواب دیا آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے اس ساری صورتحال کو تو میں نے تو کیا ہے کہ آپ دلی میں جس بستی میں گئے تھے وہ تھوڑا سا ایٹروسٹی ولچر ٹوریزم ٹائپ جگہ بن گئی ہے وہ کہ وہ وہاں پر جو بھی آتا ہے اس کو ان تین بستیوں میں گھمایا جاتا ہے تو وہ بچارے تھوڑے سے وہاں لیفٹس بھی پہنچے ہوئے ہیں ان کو ہلپ کرنے کے لیے لیفٹس بھی پہنچ گیا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انت میں آدمی جو ہوتا ہے اپنے سوارت سے پریرید ہوتا ہے میں نے سیلفش بی نیچر تو وہ اپنی وکٹم ہوت کو اوبرپلے کرتے ہیں وہاں پر لیکن آپ راجستان جیپور آئیں آپ جیپور میں دس ہزار شرنارتی رہتے ہیں جوتپور میں چالیس ہزار رہتے ہیں ایک بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے اور میری جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ یادی آج بارڈرز کھول دیے جائیں تو ایک اور ہندو ایک بھی سردار وہاں نہیں بچے گا پاکستان میں آپ نے بڑی اہم آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اگر بارڈر کھول دیے جائیں تو وہاں ایک بھی ہندو اور سکھ نہیں رہے گا وہ سب ادھر آ جائیں گے لیکن ایک ایجنڈا بھی ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ ایک جو ٹائنی پرسنٹیج آف جو سکھ ہیں وہ وہاں پہ اور کچھ یہاں سے بھی اور خاص طور پر کینڈا اور امریکہ میں بسنے والے کچھ سکھ بھی فیل کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان ان کے لیے کوئی ہیون ہو سکتا ہے یہ سوچے بغیر کہ وہ کنٹری ان کا ہوا کرتا تھا آج اس میں ان کے اپنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے تو وہ جو ایک خالستانی یا سو کالڈ سیپرٹسٹ ایجنڈے والے لوگ ہیں جو کہ اب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہے اور ان کی اب کوئی سی بھی نہیں رہی مگر وہ یہ پروپاگینڈا کرتے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے شرم سین کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں فیکٹس ڈونٹ لائے رائی وی بی کنوٹ مینوفیکچر فیکٹس اگر ننکانہ صاحب کے مکھے گرنٹی کی بچی اٹھی ہے اور آج تک گورنر اور پاکستانی پنجاب کے اشورنس کے باد بھی لوٹائی نہیں گئی ہے تو آپ کس خالستان کے نیرےٹیو کی بات کر رہے ہیں مطلب سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایک کی بات جو آپ کی وہ ادھوری رہ گئی تھی اس سمیں میرے لیے تاہر بھائی ایک بہت دکھت چیپٹر تھا میرے جیون کا سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایک کا جس طرح سرداروں کی لیڈرشپ بھارت میں اور ہندووں نے جس طرح سے سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ کا ویروت کیا اور اسی لئے میں میں خود اب اب میں بلکل ڈیٹرمنٹ ہوں کی میں اس کو نئی نیول پر لے کے جاؤں گا جو بھی میرا سامرت ہے میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن اب اب ہم بھی گھوڑے کھول کے آئیں گے یعنی ہم اتنے سالوں سے چپ چاپ ان ہندووں کو سرداروں کو وہاں سے نکال کے یہاں پر بسا رہے تھے اور ان کی ناغرکتہ ایک لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے جو بچارہ پاکستان سے یہاں پر آتا ہے اس کا ڈیلیمہ دیکھئے اس کی دویدہ دیکھئے وہاں پر وہ کافر ہے یہاں پر پاکستانی ہیں نہ اس کو مکان کے رائے پر ملتا ہے نہ اس کو کوئی جوب پر رکھتا ہے اب ہم جیسے لوگ گنے چونے یہاں پر پریاس کرتے ہیں کہ اس کو کچھ ملے لیکن از ایس سوسائیٹی جب ایکنومک ایشیوز میں کونفلکٹ آتا ہے تو جیسے کبکورونا کے سنکرٹ میں اگدام سے ہمارے ہاں خودکیاں جو ہمارا ایک بشیش طبقہ ہے جو بچارہ بڑا پریشان ہے اس میں ہم یہ چالیس پچاس لاکھ ہندوؤں کو کیسے عبزورب کریں گے لیکن یہاں کی اکالی لیڈرشپ کہتی ہے کہ سیڈیزنشپ ایمینڈمنٹ کے اندر مسلمانوں کو انکلوڈ کیا جائے یعنی آپ لوگ اپنا کوئی پورو پرکش اپنی کو ریسرچ کرتے ہیں آپ کو کوئی امانداری بچی ہے کوئی مورل کوئی کیپیٹل بچا ہے یا بالکل بینکرپٹ ہو چکے ہیں داکھ سب اس میں میں یہاں پہ ایک بار پھر شامل کرتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سے مسلمان جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ تو اسٹیبلش بارتی ہیں اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے اگر پاکستان کے مسلمانوں کو شامل کیا جائے پھر میں وہی بات دوراؤں گا تو پھر پاکستان کی ضرورت کیا ہے یہ پاکستان بننے کی ضرورت کیا تھی اور اس کے رہنے کی ضرورت کیا ہے اگر پاکستانیوں کو ہی پاکستانی مسلمانوں کو اس میں شامل کرنا ہے تو پھر کہہ دیں کہ باورڈر ختم ہے یہ باورڈر نہیں ہے آ جائیں اور بس ختم ہے پھر پاکستان کی کہانی آ جائیں بھارت میں شامل ہو جائیں تو پھر یہ بات کیا ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ ورود کرنے والوں کو انتلیکچول ڈیزونسٹی اور مورل بینکرپسی کیوں کی آپ کے لبرلزم کی قیمت کوئی سندھ میں اندرونی پانچ سال کی بچی چکا رہی ہے نا آپ کا تو کچھ نہیں بگرا جو بورڈر پہ بچارہ کشمیر میں ہندوستانی آرمی کا آدمی مرہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تاکہ آپ اپنے ائر کنڈیشن چیمبرز میں دارو پی کے سو سکیں آپ کے لبرلزم کی قیمت وہ چکا رہا ہے اگر آپ کو لبرل ہونے کا اتنا شوق ہے تو جائیں نا بورڈر پہ یہاں پر گھٹوز میں رہ کے دکھائیں نا لبرلزم کا افصال فلیور کیا ہوتا ہے وہ جو لبرلز ہیں وہ بورڈر پہ تو نہیں جانا چاہتے وہ بورڈر کے اس پار جانا چاہتے ہیں جائیں وہ میں پیسے دوں گا ان کو جائیں نہیں وہ تو خیر وہاں پہ رہنے کے لیے نہیں جانا چاہتے وہاں جا کے اپنے اسی مزے اور انہی آیاشیوں کو آگے بڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں یہ کھیل کب تک چلے گا ڈاٹ صاحب اب ختم ہو گیا سر انٹرنیٹ نے سب کچھ بدل دیا ہے اب یہ بیمانی بدماشی نہیں چلے گی ایک میں گریف لی آپ کو ایک آدھے منٹ میں سمجھا دوں گی سب ایکچولی ہندوز اور سرداروں کی طرف سے ایسا ہو کیوں رہا ہے ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ ہم ہندو اور سردار پچھلے چودہ سو سال سے اسلامی آکرمان سے لڑتے آ رہے ہیں اور اس میں میں ہم نہیں ہوں آپ بھی ہیں جو مائنڈسیٹ جو مائنڈسیٹ ہے ٹوٹیلیٹیریونیزم کا چودہ سو سال سے جب سے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو دھوکے سے مارا تھا تب سے لے کے اب تک یہ روکا ہی نہیں ہے سلسلہ ایک سیولیزیشنل تھکان ہندووں کو آ گئی ہے کتنا لڑیں گے ہم ایک تو وہ ہے دوسرا پچھلے ستر سال میں جو یہ جو نہروبین سوشلزم ہے انہوں نے جو جھوٹ ہمارے بلڈ میں ہماری بونز میں ڈال دیا ہے اس کا پرنام اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوز اور سردار کی جو پوری لیڈرشپ ہے وہ ورٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے اس کو اپن اگر میڈیکلی سوزے ہیں we can also say that they are all schizofrenics اس لئے کہہ رہا ہوں کہ schizofrenic کیونکہ جو gut instinct ہے وہ تو یہ ہے کہ نہیں اس طرح سے یہ بدماشی تو نہیں چلتے لیکن جو پڑھا ہے اور جو indoctrination ہوا ہے نہروبین سوشلزم کا وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں سب ایسے نہیں ہے نہیں نہیں سب دھر میں ایک جیسے ہی تو ہوتے ہیں کسی دھر میں ایسے تھوڑی سکھایا جاتا ہے وہ کنفیوزنگ جو ایک جو میٹرکس ہے جس کے اندر وہ اپنے چت کو بھرمائے رکھتے ہیں لیکن انٹرنیٹ نے وہ سب کچھ بدل دیا ہے اب سچ ہر چوراہے سے بولا جا رہا ہے تو اب ہم اس کو دوسری لیول پر لے کے جائیں گے within next six months آپ دیکھیں گے کہ ہم دنیا کی سب embassies کے اندر پوری نیرٹیو جو ہے پاکستانی ہندو سرداروں کرسچنز کا وہ سب تک پہنچے جائیں اس میں آپ جیسے بھلے لوگ ہماری حسائیتہ کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بدلے گا اس سے پہلے آپ نے ایک بہت بڑیا بات کی کہ ایک جو پانچ سالہ بے بس مجبور ہندو یا سکھ بچی ہے پاکستان میں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے پیرنٹس جو سفر کر رہے ہیں وہ قیمت چکا رہے ہیں ان سو کالڈ جالی لیفٹسٹوں کی جالی لیبرلز کی یہ لیبرلز نہیں ہیں کیونکہ یہ لیبریٹڈ نہیں ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہ اپنے وہی ایلیڈ کلاس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اچھا نہیں لگ رہا آپ جیسے سٹرگلنگ کلاس کے یا میرے جیسے سٹرگلنگ کلاس کے لوگ جب سچ کو سامنے لاتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اب ان کی کہانی کوئی زیادہ نہیں چلے گی لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں یہ بڑے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ والے گروپس چاہے وہ بھارت کے اندر ہوں چاہے بھارت سے باہر ہوں ان کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں تو کیا آپ کو آسان لگتا ہے کہ ان کو میرر دکھا سکیں گے ان کو ٹرو سینس میں ایکسپوز کر سکیں گے جبکہ ان کا ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ بہت بڑے ریکٹ میں ہیں یہ چیلنج آپ کو کیسے لگتا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو انگیج کرنا ہے ان کو میرر دکھائنے سے ہمیں کیا لاب ہوگا دیکھئے یہ بڑے انٹرنسٹ انٹریسٹ ہیں یہ بینیفیشریز ہیں اس مافیا سسٹم کے تو یہ ان کو میرر دکھانے سے یہ تھوڑی بدلنے والے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے دو ہمیں دو کام کرنے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو سنگٹھت ہونا ہے جو کہ انٹرنیٹ کے کاران اب بہت سرل ہو گیا اور دوسرا جو فینس سٹنگ بندہ ہے یعنی جو جو نیوٹرل ہے اس کو ہمیں بتانا ہے کہ سچ یہ ہے اور اگر آپ کوئی سٹینڈ نہیں لیتے ہیں تو یہ ہوگا اس میں ہمارے راشتر کبھی تھے رامدھاری سنگھ دنکر ان کی دو لائنیں بڑی سندر ہیں سمر شیش ہے سمر کہتے ہیں لڑائی نہیں پاپ کا بھاگی کیول بیاد یعنی بیاد یعنی جو چڑیا کو ہتیا کرتا ہے جو ہتیا رہا ہوتا ہے یعنی اکیلا وہ پاپی نہیں ہے تٹسٹ کہتے ہیں جو لوگ نیوٹرل رہتے ہیں ان کو تو ان کے لئے رامدھاری سنگھ دنکر کہتے ہیں کہ جو تٹسٹ ہیں سمجھ لکھے گا ان کا بھی اپراد ہے نیوٹرالٹی اب آپشن نہیں رہے گا اور اس اس دشاں میں جو ان کی حرکتیں ہیں وہ خود ان کو ایکسپوز کر رہی ہیں جیسے کہ آپ کو اگر سمرن ہو آپ تو بہت اسی ٹائم کے ہیں جب ہم جوان رہے ہوں گے جب طالبان کا راجے آیا تھا افغانستان میں اور انہوں نے وہاں پہ میوزک بین کر دیا تھا یعنی اب تو اب ایک سٹینڈ لینا پڑے گا کہ کیا ہم پوری ہومینٹی کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں جہاں ہماری جو کریٹیوٹی ہے ڈانس، میوزک، لٹرچر، پویٹری اس سب کو بلی چڑھا کے ایک ایک سڑا گلہ، مونو تیسٹک، ایک فوسیلائز، ایک سماج ہو یا یہ سمیں آگیا ہے کہ جو فریڈم کو اور جو ایکچوالی لیبریٹیڈ لوگ ہیں وہ دے وانٹ ٹو ریز ڈا فلیگ اور ٹیک ایک سٹینڈ کہ جو منوشتہ ہے وہ کسی کی گولامی سویکار نہیں کرے گی آپ کا ورشن آف گارڈ آپ مبارک ہو لیکن آپ اسے میرے پی نہ تھو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں سکھ اور ہندو پریواروں کی کہانیاں ہر روز جنم لے رہی ہیں آفیشل ہی جو سٹیٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں تین جو انسیڈنٹس ہیں فورس کنورجن کے اور مہریجز کے وہ تو آفیشل ہیں پاکستان میں دن کے آن آفیشل کتنے ہیں وہ ہیں کیا ہے تو اس وقت آپ اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی آرگانیزیشن بہت ہی ریسینڈلی کیا کر رہی ہے اور آگے آپ کے کیا پلانز ہیں ہم لوگ اب تاہر بھائی اچھا ہوا آپ نے پرشنی اٹھایا ہم لوگ اب ایک ڈاکیومنٹ پرپیر کر رہے ہیں کیونکہ پورا جو ویسٹرن ورلڈ ہے جو میڈیا ہے جو جو ہیمن ریٹ کمیشن ہیں جو یہ لیفٹس ارگانیزیشن ہیں یہ سب ڈاکیومنٹ پر چلتے ہیں تو ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں جو بھی ہمیں جو بھی فوٹوگراف جو نیوز کلپنگ جو اکباروں کی کترانیں ہمیں ملتی ہیں اور ہم پرٹیکولر ریپ پرٹیکولر مرڈر پرٹیکولر کیڈناپنگ کو اینڈورس کر پاتے ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کر پاتے ہیں تو وہ ہم نے انڈیا کی لیول پر کیا تھا تب ہی سیٹیزنشپ امنڈمنٹ ایک ٹیک ریالیٹی بنا تھا یہاں بھی بہت ویروت تھا تو اس چیز کو ہمیں انٹرنیشنلی ویسٹرن ورلڈ کے سامنے اور جو سیویلائز ورلڈ ہے اس کو بتانا پڑے گا وہ ڈاکیومنٹ لے کے جائیں گے میرا جو سپنا ہے کئی سالوں سے سوچ رہا تھا لیکن آفتر سیٹیزنشپ امنڈمنٹ ایک ٹیک اور اس کا جس بھدہ اور جو بےہودہ اس کا ویروت ہوا اس نے میرے ریزولو کو اور پکا کر دیا ہے کہ اب مجھے ایک سرنا ہے دو پاکستانی ہندو اور دو پاکستانی سرداروں کو لے کے ہم لوگ دنیا کی ہر کیپیٹل میں پریس کانفرنس کریں ان کے موں سے ان کی کہانی سنیں کوئی میرے جیسا کوئی انجیو نہیں بولے گا کوئی اکٹیویسٹ نہیں بولے گا کوئی اکٹیویسٹ نہیں کوئی اکٹیویسٹ نہیں جیسے کہتے ہیں کیوں ہوتا کہا ہے کہ جب ہم کوئی ڈاکومنٹ شیئر کرتے ہیں ہم کوئی آرٹیکل شیئر کرتے ہیں تو اس کو یہ لیفتیسٹ ایکو سسٹم ڈسکریڈٹ کر دیتا ہے یہ تو ہوتا ہے نہیں یہ تو آپ جوڑ بولنا پلانا اندوستان میں بھی تو ہوتا ہے لیکن آپ جیتے جاگتے آدمی کو تو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے اس میں بھی کنیڈین جو کئی متر ہیں میرے آپ سے بھی مجھے ساہیدہ پکشت ہے اس کے اندر کہ ان کو ہم پلیٹ فارم دیں ان کے موں سے ان کی کہانی سنو کون اپنا گھر چھوڑ کے بھاگتا ہے کون اپنی یادیں چھوڑ کے اپنی زمین اپنی سمرتی اپنے بینک اکاؤنٹ اپنا گہنہ اپنی گاڑی اپنی پروپرٹیز یہاں تک کی آدھا پریوار پاکستان میں آدھا ہندوستان میں کس کو پڑی ہے یہ سب کر رہے گی کوئی بہت خطرناک بہت ڈراؤنا بہت بھیانک کچھ چل رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جس کو جس کو ہمیں دنیا کو سنانا ہے بتانا ہے ڈرس اپ آپ نے کہا کہ دو جو پاکستانی سکھ اور دو پاکستانی ہندووں کو لے کر آپ دنیا بھر میں جانا چاہتے ہیں ان کی فیزیکل کہانیاں دنیا کو سنانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں امریکہ کینیڈا اور یورپ پرٹیکلرلی پاکستانی ہندو اور سکھ برادری کے کئی لوگ رہتے ہیں وہ یہ کہانیاں اور لیڈی بتاتے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی ان کو پھر بھی ان کو مانتا ان کی کہانیوں کو مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ہیومینٹی کو کہ دنیا اس وقت اتنی زیادہ اپنی اپنی پولٹیکل لائن سٹو کر رہی ہیں کہ سچ سننے کے باوجود وہ وہی کے وہی رہتے ہیں آپ نے کہا کہ سی اے کے خلاف اتنا زہریلہ پروپاگینڈا ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں کینیڈا میں تو ابھی پانچ دن پہلے ایک ویبنار ہوا اے سی اے کے خلاف اور وہ بڑی ارگنیزیشنز نے کیا ہے یہاں کینیڈا میں دو ہفتے پہلے کینیڈا کے ایک ممبر پارلیمنٹیرین نے بھارت کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کی ہے یہ کام تو برنی سینڈرز بھی کرتا رہا جو ایک بڑا اپوزیشن لیڈر تھا جو کینڈیڈیٹ تھا یہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی کہ آپ اور میں جو چاہے کوشش کرتے رہے سچ بتانے کی لیکن جن کی جو پولٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ اسی کی لائن تو کرتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اپنے ووٹ بینکس کے لیے تو اس ساری صورتحال میں آخر میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو ریالیٹی ہے پھر آپ اور میں کیا سوچیں گے مجھے آپ کے اور میرے پرشارت پر یعنی ایفرٹس پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا ان کی جہالت اور مرکتہ کے اوپر بھروسہ ہے آپ you see the world cannot turn a blind eye to this blatant genocide happening right in front of their noses ٹھیک ہے ابھی کورونا کا سنکٹ ہے کچھ economic issues ہو سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے critical mass ہندووں کا سرداروں کا اور آپ جیسے liberal دوستوں کا بڑھتا جائے گا میں اس کا آپ کو ایک reassuring reassuring بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے پانچ سال پہلے یہ issue شروع کیا تھا دنیا ہستی تھی میرے اوپر میرا پروار بھی ہستا تھا یہ کیا issue لے کے بیٹھ گئے پاکستان میں ہندو ہے بھی کون ہندو کیوں اپنی ایتری آبادی کیوں لانا چاہتے ہو ہر طرح کا جو بھی ایک ترک تھا اور لوجک تھا وہ دے دیتے تھے میری کلپنا کے ویرود دھا تاہر بھائی کہ کسی دن citizenship amendment act بھی آئے گا آج جو آپ اور میں بیٹھ سے اتنی دور یہ بات کر رہے ہیں یہ ہماری جیت ہے citizenship amendment act آ گیا ہمارے جو وچار تھے ان کی ایک طرح سے جیت بھی ہوئی لیکن یہ بھی تو ایک reality ہے کہ اس کے خلاف یا اس کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ بھارت سرکار کے لیے بہت دکت ہو گئی اور پھر سے وہ استعمال ہوگا تو میں بالکل آخر میں ہی جاننا چاہوں گا کہ اس سے کیا کتنا فرق پڑے گا بھارت کو جتنا propaganda اس کے خلاف ہو رہا ہے بھارت کو پڑے گا کیونکہ yes you are right لیکن یہ کام بھارت سرکار کا نہیں ہے سر کی وہ narrative کی لڑائی لڑے narrative کا لڑائی ہندو لیڈرشپ کو لڑنی تھی اور وہ ہمارا failure ہے وہ آپ سے مجھے failure ہے وہ نہیں لڑ رہی ہندو لیڈرشپ نہیں لڑ رہی ہے یہ اب لیکن ہندو لیڈرشپ بالکل rejuvenated ہے یہ میں آپ کو ایک good news دے دوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے and everybody is on board کہ ہم یہ کام کریں گے Australia, New Zealand, Canada, US, European Union سب جگہ پر ہم اس project کو لے کے جائیں گے اپنی بات سنائیں گے اور ultimately دیکھیں صاحب clash of civilization ہے سب بیتاؤں کا سنگرش ہے ستنترتہ اور غلامی کے بیچ کی لڑائی ہے آخر میں یہ بتائیے کہ جو آج کی ہم بات چیت میں کوئی بات miss کر رہے ہیں اور آپ اس کو شامل کرنا چاہے کیونکہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہیں گے اس cause پہ اس بہت بڑیہ یہ cause ہے اور بالکل آخر میں تو میں آپ کا ویڈیو پلئے کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی آپ بات اس میں add کرنا چاہتے ہیں میں ہاں ملکل طاہر بھائی ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو گاؤں کا ہندو ہے جو گاؤں میں بسنے والا اور ست ہندوستانی ہے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ اوپ مہدویب کے اندر وہ ابھی بھی دھرتی سے جڑا ہوا ہے اس کی گھرنا اور اس کو آپ اس تھی آسانی سے بے پوپ بنا نہیں سکتے تو جتنا اتیا چار ہندووں سردانوں پر ہوتا جائے گا اتنا ریزسٹنس یہاں پر ہندو سوسائٹی میں بھی بنتا جائے گا اگر کوئی یہ گلت فہمی میں جی رہا ہے کہ گزوہ ہند کر کے وہ ہندووں کو بنیاں یا برامان یا کاسٹ میں ڈیوائیڈ کر کے ختم کر دے گا تو میں بتا دیتا ہوں کہ he's in for a real shock جو مارشل کمیونٹیز ہیں ہندووں کی راج پوت ہیں وہ سب بھی آر آل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ڈاکٹر مجھے شوبہ بھی نہیں دیتی ہے شاید بات کرنا لیکن اب بچیاں اٹھ رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں تو مطلب چودہ سو سال لڑے ہیں سب اگلے چودہ سو سال کی لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں اب میں اس ویڈیو کی طرف آتا ہوں ویسے تو آپ کے بہت خوبصورت بھجن غزل لوگ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں آپ نے بات چیت میں جس طرح کے خوبصورت شیئر کوٹ کیے احمد فراس تک کا شیئر کوٹ کیا اس سے ہمارے ویوز کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح لٹریچر گائی کی آرٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑا ہی خوبصورت ویڈیو آپ نے بنایا میں آپ کی کرٹسی آپ کے شکریہ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کی کچھ کہانی اس درد برے نگمے کی کچھ کہانی سنائیے اگرچہ ابھی لوگ دیکھیں گے اس بات چیت کے بعد ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ نگمہ اور اس کے ساتھ کیا ڈاکومنٹری جڑی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ لوگ دیکھیں گے مگر آپ کی زبانی بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے درد جو ہے وہ کہاں ہے میرے پاس ایک پاکستان سے ہندو ڈاکٹر آئے تھے آج سے پانچ سال پہلے اور مجھے وہ دن یاد ہے وہ میری چیتہ تک میں لے کے جاؤں گا ایسی اتنی دیپ ایک میمری ہے میرے لئے وہ آٹھ نو لاکھ روپے مہنے وہ دونوں پتی پتنی کماتے تھے پاکستان میں ہیدر آباد میں اوور نائٹ وہ وہاں سے بھاگے اپنے تین بچوں کو لے کر کے کیونکہ انہیں خبر ملی تھی کہ لوکل مدرسے میں یہ نرنے لے لیا گیا کہ ان کی بچی کو اٹھا لیا جائے گا ایک آٹو رکشاں میں وہ چھاتا لے کے آدھا بھیگا ہوا آدمی اور وہ مہیلہ آدھی اس کی سلوار بھیگی ہوئی وہ جو اپمان جو انسلٹ کا بھاو اس وقت ان کے چہرے پہ تھا وہ کافی مجھے توڑ گیا اندر سے اور میں نے ایک پاکستانی ہندو باپ کی درشتی سے کچھ لائنیں لکھیں پرانوں کا بندن ہردے کا سپندن تو وہ چیز لیکن میرے لئے بڑی پرسنل تھی یعنی اس کو میں بلکل ایک فادر کی طرح میں اس کو اپنے دل میں رکھتا تھا کبھی کسی مطر نے کہا تو اس کو سنا دی میں اس کو پبلیسیٹی نہیں کرتا تھا اب جب یہ سٹیزنشپ اپنگمنٹ دیکھا میں نے ویروت دیکھا اس طرح کا بھدہ ویروت تو مجھے ماں سرسوٹی کی پریڑنا ہوئی کہ میں اس کو راگ راگشوری میں میں نے کمپوز کیا اور پھر اس کو میں نے گایا ریکارڈ کیا ویڈیو بنایا جو اچھا لگا ہے لوگوں کو پر یہ گیت نہیں ہے تاہر بھائی یہ میرے ہرے کے چھالے ہیں کوئی سماج کوئی سماج نہیں زندہ بچے گا اپنی بچیوں کے ساتھ یہ کر کے آپ کسی مرد کو مار ڈالیں میرے کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ اس کو موقع دیں man to man ایک ہوتا ہے man to man ایک ورلڈ ہوتا ہے کہ جس کی بازی لگی وہ جیت جائے گا but female feminine جو ہے وہ وہ برماتما کا ایک وردان ہے ہمانتی کے اور وہ life کا source ہے آپ اس کو نہیں کچل سکتے تو دیکھتے ہیں کہاں جا کے رکھتا ہے یہ اندھا پن بہت شکریہ ڈاکٹر امیندرہ رتنو بھائی آپ نے درد کے گیت بھی چھیڑے درد کی باتیں بھی شیئر کی اور اس عظم کو بھی بتایا کہ اس عظم کے تحت آپ اپنے اس جذبے کو سلامت رکھیں گے اس سٹرگل کو جاری رکھیں گے اور یہی میرا خیال ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے بہت بہت ہماری میرا خیال ہے کہ ہیومینٹی سے پیار کرنے والے سب ہی لوگ آپ کے اس جذبے کے ساتھ رہیں گے بہت بہت شکریہ آج سامنے دینے کا آپ نے بہت اچھی باتیں کی آپ نے اتنے پریم سے میری بات سنی طاہر بھائی میں نے کسی سیما کا انلنگن کیا ہو کوئی لائن پرس کی ہو تو میں شما مانگ باؤں ارے نہیں آپ نے تو دل سے ساری باتیں کی اور میرا خیال ہے ہیومین رائٹس کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بات چیت سنی ڈاکٹر امیندرہ رتنو بھائی کی یہ وہ بات چیت ہے جو آپ کو مجھے روز سننی چاہیے تاکہ ہم اس ظلم کے خلاف ڈٹ سکیں تاکہ ہم اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے بین القوامی ہیومن رائٹس کو جگا سکیں اور یہ کام میں اپنے شو بلت کلپ میں مسلسل کرتا رہوں گا آج کی بات چیت دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہم بھی پاکستانی ہیں ادھر ہمارا حقوق ہمارا عزت عورو کا پورے پاکستان کو مل کر ساتھ دینا چاہیے موسیقی 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 اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنے ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے موت ہے جھٹکارا یہاں ہر ظلم ہوا ہے گوارا یہاں ظلموں پہ کھڑے اس عالم کے اس پار کیسے جاؤں تیرا آنچل جہاں آباد رہے وہ دھرتی کہاں سے لاؤں وہ دھرتی کہاں سے لاؤں برانوں کا بندھن اگر آپ اسلام کو بھول نہیں کروں گے آپ کے پاپا اور آپ کے بھائی کو تونوں کو بھولی مار دوں گا کل اس کو زبردستی اسلام بھی بھول کر دیا موسیقی 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 موسیقی